ہلو ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیبل وی جے اور میں آج آپ کو کرولٹرہ ایک سکس میں پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم ایک بیک گراؤنڈ کی اس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے برکس کو شو کروانا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہ پکچر جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہی والپیپر آج ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں اس کو یہاں سے ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اور اب ہم پکچر کو ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پیج کو سائز دیں گے اور پیج کو آپ نے سائز دینا ہے پکسلز کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ میں اسے سائز دے رہا ہوں 1280x720 1280x720 آپ نے پیج کو سائز دینا ہے پکسلز میں پھر اس کے بعد آپ پیج کے اوپر رائٹ ٹلک کریں یا کی بورڈ سے کنٹرول آئے پرس کریں رائٹ ٹلک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے امپورٹ پر کلک کرنا ہے یا کی بورڈ سے کنٹرول آئے پرس کریں اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جہاں پہ آپ نے انہی پکچر کو سیو کر کے رکھا ہوا ہے جیسے میں نے پکچرز کو ڈی ڈرائیب میں والپیپر کے فولڈر میں ایش ڈی کے فولڈر میں سیو کر کے رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے نیو فولڈر میں کچھ ڈیٹا رکھا ہوا ہے جیسے میں اس پکچر کو یہاں پہ سلیٹ کر رہا ہوں اور اس پر میں نے اسے امپورٹ کر لیا امپورٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کرتے ہوئے پکچر کو پیج پر ڈرائیب کریں گے اب اس کے بعد دیکھیں پکچر کا سائز ہمارے پاس ابھی سیون فورٹین پکسلز میں آ رہا ہے تو ہمارے پاس جو پیج کی ہائٹ تھی اگر ہم خالی جو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ سیون ٹوئنٹی ہے آپ نے پکچر پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو سائز دینا ہے سیون ٹوئنٹی اور اس کے بعد آپ نے انٹر پرس کرنا ہے تاکہ اس کی ہائٹ ویسی ہو جائے جیسے پیج کی ہائٹ ہے اب اس کے بعد پیج پر الائنمنٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ریکٹینگل پہ ڈبا کلک کرنا ہے تو جیسے ہم ریکٹینگل پہ ڈبا کلک کریں گے تو آپ کے پیج کے چاروں طرف ایک بارڈر پرنٹ ہو جائے گا یا انزرٹ ہو جائے گا پیج کے سائز کے مطابق جیسے ٹوئل ویٹی بائی سیون ٹوئنٹی اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ خالی جواب پہ کلک کریں آپ پکچر پہ کلک کریں پھر کی بورڈ سے آپ نے شفٹ پرس کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس باکس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ اور کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے آپ ٹی پرس کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پکچر ٹوپ پہ چلی جائے گی اور اگر آپ L پرس کریں گے تو یہ لیفٹ کی طرف آ جائے گی اگر آپ R پرس کریں گے تو یہ رائٹ کی طرف چلی جائے گی تو فیلال ہم اسے لیفٹ کی طرف رکھنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے خالی جواب پہ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے دوسری پکچر کو آپ نے یہاں پہ انزرٹ کرنا ہے جیسے میرے پاس دوسری پکچر اس میں ہے اور دوسری یہ والی پکچر ہم اس کو select کرتے ہیں اور اسے import کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ click کرتے ہوئے اس جگہ آپ نے اس picture کو draw کرنا ہے اور یا اس picture کا size آپ اس طرح سے اسے بڑھا دیں گے اس کے مطابق page کے یعنی کہ اس کی height 720 ہونی چاہیے اگر 720 نہیں ہے تو آپ یہاں پہ click کر کے اسے 720 size دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس picture کو ایک side پہ کر لیں یہاں پہ click کر کے اسے ایک side پہ اٹھا لیں پھر آپ نے picture پہ click کرنا ہے shift press کریں اور آپ نے اسی box پہ دوبارہ click کرنا ہے alignment apply کرنے کے لیے جیسے میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد میں نے T سے top press کیا اور اس کے بعد میں نے R سے right press کر لیا تو اس کی height تکی ہمارے پاس یہاں پہ اس کے مطابق adjusted ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس picture پہ ہم click کر دیں اور click کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے اور اس میں ہم نے effect select کرنا ہے transparency tool اور transparency پہ click کر کے آپ یہاں پہ click کرتے ہوئے اس کو آپ نے right to left کی طرف apply کرنا ہے اپنی مجھ سے آپ اس کو set کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو کم یہ زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو جہاں پہ آپ کو یہ scheme اچھی لگے color scheme وہیں پہ آپ اس کو adjust کر لیں اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو bit map میں convert کرنا ہے آپ دیکھیں یہ picture پہر پاس الگ سے ہے ctrl z کر لیتے ہیں اور یہ والی picture پہر پاس الگ سے ہے ctrl z کر لیتے ہیں پھر پھر اس کے بعد آپ نے f3 press کرنا ہے تاکہ zoom out آپ کر سکیں picture کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جا سکیں آپ نے اس طرح سے دونوں pictures کو آپ نے select کرنا ہے ایسے پھر آپ نے bit map پہ آنا ہے اور اس کے بعد convert to bit map پہ click کریں گے resolution آپ نے 300 رکھنی ہے اور color scheme RGB color scheme آپ رکھیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ان دونوں commands کو select کرنا ہے اور رکے click کرنا ہے یہ RGB color mode میں convert ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے bit map پہ آنا ہے اور یہاں پہ click کریں گے edit bit map جیسے میں edit bit map پہ click کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ coral photo paint کا box open ہو جائے گا یا software open ہو جائے گا اس کو maximize کر لیتے ہیں اور اس پہ effect apply کرنے کے لیے آپ نے effect پہ آنا ہے texture پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے brick wall پہ click کرنا ہے تو دیکھیں یہ آپ کی picture wall میں convert ہو چکی ہے اب اگر آپ اس کے اندر walls کا size کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ 50 by 20 کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ preview پہ click کر کے check کریں یہ آپ کا effect اس طرح سے نظر آئے گا اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں کر رہے ہیں 90 by 50 اور اس کے بعد preview پہ click کریں تاکہ آپ کو preview ساتھ میں نظر آتا رہے اگر آپ اس کے اندر کوئی texture دینا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ size کا بڑھا دیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر texture بھی print ہوتا نظر آ رہا ہے تو فیلال ہم اس کو texture میں نے اس میں apply کر دیا ہے texture خوبصور لگ رہا ہے تو آپ اسے ok کریں ok click کرنے کے بعد آپ نے اس کو close کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو yes کر لینا ہے تو یہ آپ کی picture coral draw میں آ جائے گی تو اس طرح سے دیکھیں آپ نے ایک picture کو اپنے wall میں convert کیا اب اس کو پینفلکس پہ print کروا کے اپنے گھر کی کسی بھی wall پہ آپ اس کو paste کر سکتے ہیں اور اس میں یہ اس طرح سے background آپ design بھی کر سکتے ہیں texture کے اور brick سے wall کے اب اس کو ہم export کرنا چاہتے ہیں تو export کرنے کے لیے آپ نے file پہ آنا ہے اور اس کے بعد آپ نے export پہ click کرنا ہے یا keyboard سے control e press کریں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے وہ path select کرنا ہے جہاں پہ آپ اس کو export کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ wallpaper اور یہاں پہ میں ایک photo بنا لیتا ہوں coral draka اور اس کو ہم یہاں سے double click کر کے open کر لیتے ہیں اور picture کو یہاں پہ نام دے دیتے ہیں wall background کے نام سے ہم اس کو save کر رہے ہیں اور اسے آپ نے export کر لینا ہے یہاں پہ selected only select کریں export پہ کلک کریں آپ کے سامنے ایک window open ہوگی اس کو اس طرح سے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے resolution اس کی 100% رکھنی ہے RGB color mood select کریں اور اس کے بعد آپ نے اسے ok کر دینا ہے ok click کرنے کے بعد یہ picture آپ کی یہاں پہ export ہو جائے گی پھر اس کے بعد اس picture کو check کرنے کے لیے آپ نے keyboard سے window e press کریں یا آپ my computer open کریں گے my computer open کرنے کے بعد آپ نے اس drive میں جانا ہے جیسے کہ wallpaper coral draw picture پہ double click کریں تو یہ دیکھیں picture ہم یہاں پہ design کر چکے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے پڑھا کہ ہم ایک دو pictures کو کس طرح سے merge کر سکتے ہیں اس پہ transparency effect کس طرح سے apply کر سکتے ہیں اور اس پہ bricks effect کس طرح سے apply کر سکتے ہیں امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ lecture بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہے اور آپ نے اس سے کچھ سکھا ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیں thanks for watching